بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں ایک نیا پروگرام آپ کے سامنے انٹرڈیوز کر رہا ہوں اور اس پروگرام کو انٹرڈیوز کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اسے نقصان کوئی نہیں ہے نقصان کیوں نہیں ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ بہرحال جب آپ حاصل کریں گے تو وہ آپ کو all the way یعنی کہ جب تک آپ وہاں لینڈ کرتے ہیں آپ کو سپانسر ملتی ہے گوربنٹ کی طرف سے free of cost ہوگا اور یہ ہم نے تین پروگرامز کو یک جا کیا ہے تاکہ جہاں سے بھی آفر آئے وہ کم از کم اتنی شیورٹی ہو ہمیں کہ فائدہ ہوگا فائدہ کیا ہوگا ہم نے تین چیزوں کو اکھٹا کیا ہے نمبر ون آسٹریلیا نمبر ٹو نیوزیلینڈ اور کینیڈا میں صرف ہم نے برانسوک کو شامل کیا ہے اب معاملہ دکھئے گا کہ اگر ہمارا جواب نیوزیلینڈ سے آتا ہے تو بھی ہم سپانسرڈ ہیں گوربنٹ کی طرف سے ہمارا ٹکیٹ ویزا میڈیکل وٹیور جو خرچہ بھی آئے گا وہ گورنمنٹ بیئر کرے گی اور اسی طرح اگر آسٹریلیا سے کوئی ہمارا جواب آتا ہے تو وہ بھی ہمیں گورنمنٹ ہی بیئر کرے گی اور اگر برانسوک سے جواب آتا ہے تو اس کے اندر ہمیں تمام چیزیں جو ہیں جو نورملی مانگتا ہے کینیڈا وہ نہیں مانگی جائیں گی آپ کو ٹریننگ دی جائی گورنمنٹ کی طرف سے گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے تو ہم نے جہاں جہاں پر گورنمنٹ سپانسر کر رہی ہے یا گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے یا گورنمنٹ انٹرس دکھا رہی ہے ہم نے ان تین پوائنٹس کو کھٹا کر دیا ہے ہم بات کر رہے ہیں ساؤتھ ویسٹ پیسفک پروگرام کی ساؤتھ ویسٹ پیسفک پروگرام کے اندر آپ نے کہا کہ کیا فائدہ ہے فائدہ یہ ہے کہ نمبر ون آپ کون ہونے چاہیے نمبر ون آپ سکلڈ ورکر ہونے چاہیے آپ کی کم سے کم عمر اکیس سال ہونے چاہیے آپ کی زیادہ سے زیادہ عمر پچپن سال ہونے چاہیے اس کے آگے پیچھے ہیں تو کوئی گورنٹی نہیں ہے لیکن یہ جو ایج ہے اس کے اندر کام ہو رہے ہیں لوگوں کے اکیس سے پچپن ٹھیک ہے جو پچپن کے بھی نہیں ہوئے اور جو اکیس سال کے ہو چکے ہیں ان لوگوں کے لیے ہے میڈیکلی فٹ ہونا ان کی ذمہ داری ہے وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے آپ کا میڈیکل ٹیسٹ ہوگا آسٹیلیا کی بات ہوگی تو آسٹیلیا خود بھیجیں گے لیٹر نیزلینڈ کا اپنے لیٹر ہے کینیڈا کا اپنے لیٹر ہے وہ ٹیسٹ ہوگا اس کے اندر ہمارا کوئی زور نہیں چلے گا کچھ لوگ کہتے ہیں مجھے ہپیٹیٹس ہے مجھے یہ ہے مجھے وہ ہے تو وہ ہماری ذمہ داری میں نہیں آتا ہے آپ کا میڈیکل ٹھیک ہونا چاہیے نمبر او نمبر ٹو آپ کسی بھی بینک کے ڈیفالٹر نہ ہوں نہ ہی آپ نے اگر پییمنٹ کلیر کر دی ہے تو آپ کے بعد اس کا اینوسی ہونا چاہیے کہ بینک یہ بات لکھ کے دے دے کہ اس نے مجھے لیندین کیا لیکن اب اس کا مجھے کوئی لیندین نہیں ہے میں اس کو کلین چڑھ دیتا ہوں اسی طرح سے جو عدالتی معاملات ہیں وہ بھی کلیر ہونے چاہیے اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہونے چاہیے کہ گورنمنٹ بولے کہ یہ میرے پاس آیا تھا اس کو پر کیس ہوا سچا جھوٹا جو بھی ہے مگر اب یہ ہمارا وانٹڈ نہیں ہے اب ہمیں نہیں چاہیے یہ بندہ فری ہے یہ ازاد ہے یہ رہا ہے اس طرح سے یہ تمام باتیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں اب اگر یہ باتیں ایسی ہیں کیونکہ اگر یہ باتیں ایسی ہوں گی نا تو پھر آپ ائرپورٹ بھی کروس نہیں کر سکتے تو لہٰذا اس پروگرام میں جانا کیسے ہے کرنا کیسے ہے اور ہومر کیا ہے چلے پہلے پہلے کوئی پرسٹ بھی کر دیتا ہوں پھر ہومر بھی کر دیتا ہوں آپ نے ایک ہی سی وی کے ساتھ اپلائے کرنا ہے سی وی سے مراد میری یہ نہیں ہوتی کہ آپ ہمیں سی وی بنا کے دیں یہ ہمارا مطلب نہیں ہوتا لیکن آپ سے سی وی مانگنے کا مطلب ڈیٹیل ہوتی ہے جب ہم کہتے ہیں سی وی دیجئے تو ہم بیسکلی کیا مانگ رہتے ہیں ڈیٹیل مکمل تفصیل اس مکمل تفصیل کے اندر آپ ہاتھ سے بھی لکھ سکتے ہیں آپ اس کو جو سی وی رکھی ہوئی ہے اس کو بھی دے سکتے ہیں اس کے اندر جو اضافہ کرنا ہو چینجنگ کرنا ہو اس کو بھی انڈیکیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو آپ کی پروفائل ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی وہ جو پروفائل کمپلیٹ ہوگی وہ پروفائل آپ کی جائے گی نیوزیلینڈ کے سکلڈ کٹیگری میں اور سپانسرڈ بیس پروگرام کے اندر اور نیوز آسٹیلیا میں سپانسرڈ بیس پروگرام کے اندر اور برانسوک میں جہاں پر آپ کو کرٹیکل سکلز ورکر کے اندر آپ کو ریائیت دی جا رہی ہے نمبر ون تو ایک تو آپ اس حصے میں چلے گئے کہ جہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ مجھے ایکسٹرہ میند نہیں کرنی ہے مطبع آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے پھر آپ کی طرف میں نے کرنا کیا ہے آپ نے ویٹ کرنا ہے ابھی جو میں دیکھ رہا ہوں میں آپ کو وہ اگزمپل دینا نہیں چاہ رہا مگر ریزلٹ بڑا اچھا ہے ابھی نیوزیلینڈ کا جو ریزلٹ آیا ہے میرے سامنے وہ بڑا اچھا آیا ہے تو وہ میں آپ سے کہوں گا کہ آپ نے یہ چیز غور کرنی ہے کہ ریزلٹ اچھا ہے تو لہٰذا میں مجبور ہوا کہ میں نے کہا کہ جب لوگوں کو دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ خرچہ کر کے جائیں یا آپ فری میں جائیں ان دونوں صورتوں میں ہمیں کوئی نقص وہ نہیں ہے فرق نہیں پڑتا خرچہ ہے نا ایک خرچہ ہے ٹکٹ ہے پروٹیکٹر ہے میڈیکل ہے ویزا ہے انشورنس ہے بلا 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 یہ تمام آپ کر کے جائیں تو آپ نے انہی کو دینا ہے جہاں پر یہ پیسے لگتے ہیں آپ کا سپانسر ہو جائے گورنمنٹ یہ خرچہ اٹھا لے تو آپ سے زیادہ ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں بگوز اگر آپ ہم سے پوچھیں گے تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ فری ہی جائیں ایک کام کرنے والا مزدور لیبر میرا بھائی اگر جا رہے تو فری جائے اس کو کیوں چارج کرے گورنمنٹ کیونکہ اگر آسٹریلی کی بات کریں نیوزیلنڈ کی بات کریں تو ہم نے اپنے آفیس سے بارہ بارہ لاکھ روپے کے ٹکٹ دیئے ہیں ٹھیک ہے اور بارہ لاکھ کا ٹکٹ یہ نہیں کہ اس میں ہم نے کچھ چار لاکھ کما لیے ہمیں اس میں ایک روپے نہیں ملتا کیونکہ جب ٹکٹ بارہ لاکھ کا ہوتا ہے اس میں کیا پروفرڈم کو مل سکتا ہے پہلے ہی وہ زیرو پہ نظر آرہا ہے پہلے ہی وہ سب کو نظر آرہا ہے لہٰذا ٹکٹ پہ کمانا ہمارا شیوہ نہیں ہے ہم اس میں نہیں کام کرتے ہم لوگ نہ میڈکل پہ کما سکتے ہیں نہ پرویٹر پہ کما سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ تو آپ نے سب وہی پہمنٹ کریں نہ ہم انشورنس پہ کما سکتے ہیں کسی پر بھی نہیں کما سکتے ہیں لہٰذا ہم اپنی ایک پروپر مانگ کے پروسسنگ لیتے ہیں بھئی ہماری یہ پروسسنگ فیس ہے یہ ہمیں دے دو تاکہ ہم رکومنٹیشن کریں پروسسنگ کریں اور جو بھی محنت ہماری ٹیم کر رہی ہے وہ کرے ٹھیک ہے نا اب اس پہ کسی کو اتراز بھی ہو سکتا ہے کسی کو اتراز بھی ہو سکتا ہے اگر کسی کو اتراز ہو تو ہم کہیں گے کہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں آپ کے پیسے بچ جائیں گے ٹھیک ہے نا ہم گائیڈ کر سکتے ہیں ہم آپ کو انرول کروا دیتے ہیں باقی کام آپ کر لیں لیکن اگر ہم سے کروائیں گے تو اس کے چارجز ہوں گے یہ اس بات میں کوئی راز کی بات میں نہیں کر رہا آپ سے کوئی غیر قانونی بات نہیں کر رہا یہ کوئی غلط بات نہیں کر رہا پروسسنگ چارجز پھر لگ جائیں گے کہ آپ آفیس اپنا کام پورا دے دو گے ٹھیک ہے آسٹریے میں ہو سکتا ہے نیوزرینڈ میں ہو سکتا ہے اور برنسوک میں ہو سکتا ہے اب آپ کہتے ہیں کہ جی بونس کیا ہے بونس یہ ہے کہ جو پروفائل ہم نے آپ کی جمع کروا دی اس کے بعد کوئی ایکٹیویٹی آپ نے نہیں کرنی سوائے ویٹ کرنے کے ٹھیک ہے نا یہ تو ہے نوربل بات کہ آپ نے ویٹ کرنا ہے لوگوں کا جلدی آیا ہے مگر میں آپ کو وہ مثال نہیں دے رہا مجھے کو آپ جانتے ہو کہ ہم لوگوں کا ڈاکومنٹ کھول کھول کے آپ کو سانوں نہیں رکھتے کچھ لوگ کمنٹ بھی کرتے ہیں جب ڈاکومنٹ بھیجے لکتے ہیں کہا سر مجھے اب آپ پہ اتبار ہے آپ میرے ڈاکومنٹ آگے نہیں فارورٹ کریں گے نہیں دکھائیں گے تو یہ اتبار آپ یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کے ڈاکومنٹ آپ تو وہ کر لیں اتبار کر لیں کہ ہم لوگ کسی بھی قیمت کے اوپر کسی بھی قیمت کے اوپر آپ کی پرائیویسی کے اوپر ہر فانے نہیں دیں گے آپ نے ڈاکومنٹ ہم کو دیئے تو وہ ایسے ہی سنبھالے جاتے ہیں جس طرح وہ آپ کے پاس ہوتے ہیں کبھی بھی آپ اپنے ڈاکومنٹ ہمارے فیس بک کے اوپر یا آپ کا ویزا ہمارے یوٹیوب کے اوپر یا ہمارے فیس بک کے اوپر یا ہمارے ٹوٹر کے اوپر ٹوٹر پہ یاد آیا ٹوٹر کا لنک میں سے دے دوں گا کیسر خان چینل ہے وہاں میں میں اب روزانہ اپ ڈیٹ شروع کر رہا ہوں ٹھیک ہے روزانہ میں اپ ڈیٹ دوں گا شام کو چھ بجے سات بجے آٹھ جی پر اپ ڈیٹ آئے گی اس کو لے لینا کیونکہ میں یہاں پر یوٹیوب پہ آتا ہوں میں ہفتے میں دو تین بار اور میں اب جو ٹوٹر ہے کیونکہ وہاں پر مجھے فوراں کلپ ڈال شورٹ کر کے ڈالنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ فوراں فوراں ہوتا ہے اس میں کوئی بھی ایڈڈنگ نہیں ہوتی ہے کچھ بھی مجھے چینج نہیں کرنا ہوتا ہے مجھے فوراں آپ کو ایک شورٹ ویڈیو دینی ہے جسے میں آپ کو بالکل پین پوائنٹ اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں اس طرح مام کی تمام پوائنٹ جو آپ کے کام کے ہوتے ہیں تو آپ ٹوٹر پہ میرے پاس آ جائیے ٹوٹر پہ آنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ روزانہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے ٹھیک ہے اور خود وہ نہیں کر سکتے کچھ تو ان لوگوں کے لیے ہے وہ کہتے ہیں میں خود نہیں کرنا چاہتا نمبر ای اور میں پیسے نہیں خرچ کرسکتا دسلاک بارہ لاک پندرہ لاک نہیں خرچ کرسکتا تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے نمبر ای جو لوگ تعلیمی آفتہ ہیں ویسے بہت یہ سکلڈ برکر کے لیے ہے جو لوگ تعلیمی آفتہ ہیں اور اس کام میں آ رہے ہیں ٹھیک ہے نا? کیونکہ جو نیزیلینڈ کا ہے نا durable بہنسلیو کیا وہاں بھی اس سے بات کی تین کنسلشن برگر کی ہے اب کنسلشن برگر میں کے خاصے دی bell penger بھی ہے ٹھکے دار bangs� بھی ہے سمجھрост بھی ہے پلمبر بھی ہے کارپنٹر بھی ہے مزدور بھی ہے هر طرف کے آدمی ہیں جواست água ندع و ر Lithuane ہیں ہم انہوں کے گائیڈ کر دیں گے کہ وہ کیسے اوپن سائٹ پہ جا کے اپنی جوب کو نکال سکتے ہیں تو ان کو ہم وہ سہولت دے سکتے ہیں یہ ہے پلس پوائنٹ تو اگر لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب آپ اوپن سائٹ پہ جائیں گے تو اس مائنڈ کیسا جائیے گا کہ جب جوب آئے گی تو وہ پورٹل سے نہیں جائے گی وہ اوپن ہوگی اوپن کا مطلب یہ ہے کہ جوب تو مل رہی ہے آسوالیو میں نیوزلینڈ میں کینیڈا میں لیکن اس کی پیمنٹ کرنی پڑ رہی ہے پھر ٹھیک ہے نا اس کا خرچہ پھر ہو جائے گا آپ کسی کا خرچ چھ لاکھ ہو کسی کا سات لاکھ ہو کسی کا آٹ لاکھ ہو کسی کا نو لاکھ ہو کسی کا دس لاکھ ہو یہ مجھے کوئی اس میں وہ نہیں ہے آپ نہیں کرنا پھر اگر اوپن سائٹ سے جوب ملے گی اور جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے خرچہ کرنا ہی نہیں ہے میرے پاس ہیں دھائی لاکھ روپے دولاکھ روپے تین لاکھ روپے یا بٹا بر جو بھی یہ صورتحال ہے تو پھر وہ اوپن پہنا جائیں وہ پھر پورٹل پہ اپلائے کر کے ویٹ کریں خالی اگلی ویڈیو ملتے ہیں شرح میں صد رہیے گا اور ٹک ٹاک پہ آ جائیں بھولیے گا نہیں اللہ حافظ